اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل اور میں ہوں عمر جو جہاں بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امید بار نے الیکشنز میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امید بار نے کتنے ووٹ حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس حلقے میں کتنے فیصد ٹرن اوٹ دیکھنے میں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں ال ہلکہ بندیوں کے مطابق ہمارا ہلکہ ہے اینے فیفٹی سیمن جبکہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے کا نام تھا اینے ساٹھ یہ اس وقت راول پینڈی کال کا نمبر چھے ہے اس وقت اس حلقے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور مرد ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نہیں ہلکہ بندیوں کے مطابق کون کون سے علاقے اس حلقے میں شامل کیے گئے ہیں یہ سب ہم آپ کو بت کہ اس وقت اس حلقے میں کونسی پارٹی الیکشن جتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری سمیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن دوزار اٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار آٹھ کی تو الیکشن دوزار آٹھ میں سل کے قنام تھا انہیں پچپن راول پنڈی کال کا نمبر چھے یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے مقدوم محمد جوید حاشمی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چھتر ہزار نو سو اسی ووٹ آسل کی ہے دوسرے نمبر پر ملک امیر فدہ پرچھا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے سنتیسہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ الیکشن دوزار آٹھ میں سلکے میں جو بیلڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ اکتیس ہزار چھے سو چھتر تھے جبکہ دو آزار دو سو اناسی ووٹ جہاں پہ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ ایک لاکھ تنتیس ہزار نو سو پچپن کاسٹ ہوئے تین لاکھ تنتیس ہزار نو سو اٹھائیس ووٹ جہاں پہ ریجسٹر تھے ٹرن اوٹ کی بات کرے تو چالیس اشاریہ گیارہ فیصد الیکشن دوزار آٹھ میں سلکے میں ٹرن اوٹ دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار تیرہ کی تو الیکشن دوزار تیرہ میں سلکے کا نام تھا انہیں پچپن راولپنڈیکل کا نمبر چھے یہاں پہ ایم این اے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کی جانب سے امیدوار تھے اور اٹھاسی ہزار پانچ سو باتیس ووٹ آسل کی ہے دوسرے نمبر پر ملک شکیل احمد عوام آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے پجتر ہزار دو سو پجتر ووٹ آسل کی ہے تیسرے نمبر پر چودری افتخار احمد آئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے چھے ہزار دو سو بارہ ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر محمد حنیف چودری آئے جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار بتیس ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر چودری وسیم احمد جے یو آئی ایف کی جانب سے امیدوار تھے ایک ہزار اکتیس ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں اس سلکے میں الیکشن دوزار تیرہ میں جو ویلڈ ووٹ کاسٹ ہوئے ایک لاکھ ستتر ہزار تین سو اکتالیس تھے دو ہزار پانچ سو چوبیس ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ ایک لاکھ انہسی ہزار آٹھ سو پینسٹ کاسٹ ہوئے جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو الیکشن دوزار تیرہ میں اس سلکے میں تین لاکھ چوبیس ہزار بائس ووٹ ریجسٹرڈ تھے ٹارنور پچپن اشاریہ چار سات فیصد الیکشن دوزار تیرہ میں دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی الکابنیوں کے مطابق اس سلکے کا نام اینے پچپن سے تبدیل کر کے اینے ساٹھ راول پنڈی کا الکا نمبر چار رکھا گیا یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے شیخ راشد شفیق پیٹری اے کی جانب سے امیدوار تھے چوالیس ہزار چار سو تریاسی ووٹ آسل کیے دوسرے نمبر پر سجاد خان آئ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے تنتالیس ہزار اٹھ سو چھتیس ووٹ آسل کیے تیسرے نمبر پر محمد قیسر میرداد آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے تین سو ستاسی ووٹ آسل کیے چوتھے نمبر پر زاہد اکیل آئے تیل پی کی جانب سے امیدوار تھے دو آزار دو سو اٹھاسی ووٹ آسل کیے پانچویں نمبر پر افتاب احمد قریشی آئے جو کہ ازاد امیدوار سے چار سو پانچ ووٹ حاصل کر سک ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی تھی سات لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو دیالیس افراد پر مشتمل جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو تین لاکھ چھپن ہزار نو سو پین تیستی میل ووٹرز کی بات کریں تو ایک لاکھ نواسی ہزار چار سو چونسٹھ تھی جبکہ فیمیل ووٹرز کی بات کریں تو ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو اکت افراد پر مشتمل یہ حلقہ تھا بات کریں الیکشن 2018 میں اس حلقے میں پولنگ سٹیشنز کی تو 329 پولنگ سٹیشنز کی تعداد تھی الیکشن 2018 کے وقت سلقے کے گوگل میپ کی بات کریں تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن 2018 کے وقت سلقے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے تھے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کی تو الیکشن 2024 سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام اینے ساٹھ سے تبدیل کر کے اینے ستامن راولپنڈی کا حلقہ نمبر چھے رکھا گیا ہے اس وقت اس حلقے کے اندر کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں اس وقت اس حلقے کے مکمل آبادی کی تو 9,28,669 افراد پر مشتمل یہ حلقہ ہے بات کریں الیکشن 2024 کے لیے اس حلقے کے گوگل میپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اینے ستامن راولپنڈی کا حلقہ نمبر چھے اس وقت اس حلقے کے اندر کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت الیکشن 2024 سے پہلے جاری کردہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا گوگل میپ کچھ اس طرح سے ہے تو بات کریں الیکشن 2024 کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن 2024 سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی چاکہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھائے تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے یہ الیکشن 2024 مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دن آپ کے اس حلقہ اینے فٹی سیمن راولپنڈی کا حلقہ نمبر چھے کے تمام الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کی اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو سوشل میڈیا پر ہونے والے سرویز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس وقت سلکے میں پاکستان طریقہ انصاف الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں اگر آپ اس سلکے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے کر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے آپ کس پارٹی کو بور دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1970 سے لے کر الیکشن 2002 تک کے مکمل نتائج کی ہم بات کریں الیکشن 1970 کی تو الیکشن 1970 میں سلکے کا نام تھا نو 27 راول پنڈی کالکہ نمبر 2 یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے ملک محمد جعفر جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے 64847 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر سید علی اسگرک شاہ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ سی او ان کی جانب سے امیدوار تھے 18488 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر میجر ریٹائیڈ گلام مصطفیٰ ہے جو کہ جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار تھے 17294 ووٹ حاصل کی ہے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بیٹ دیکھ سکتے ہیں بھی ہم بات کریں الیکشن 1977 کی تو الیکشن 1977 میں اس حلقے کا نام تھا اینے اٹھتیس رابل پنڈی کالکہ نمبر تین یہاں پہ امینے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے سید علی اسگر شاہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے 50634 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر ائر مارشل ریٹائیڈ اسگر خان ہے جو کہ پی اینے کی جانب سے امیدوار تھے 4037 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر غلام مستفا گلانی ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے امیدوار تھے اور 337 ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1980 کی تو الیکشن 1980 میں نان پارٹی الیکشن ہوئے اس وقت سلکے کا نام تھا اینے اٹھتیس رابل پنڈی کالکہ نمبر تین یہاں پہ امینے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد جو کہ 404821 ووٹ حاصل کر سکے دوسرے نمبر پر غلام مستفا گلانی ہے انیس ازار چھ سو چھتیس ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1988 کی تو الیکشن 1988 میں اس وقت کا نام تھا اینے اٹھتیس رابل پنڈی کالکہ نمبر تین یہاں پہ امینے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد جو کہ آئی جے آئی کی جانب سو امیدوار تھے 73,052 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر جنرل ریٹائٹ ٹکاکان آئے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سو امیدوار تھے 47,665 ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر محمد رفی باٹائی پی آئی کی جانب سو امیدوار تھے 2,990 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1990 کی تو الیکشن 1990 میں حاصل کے کا نام تھا نی 38 راولپنڈی کلکہ نمبر 3 یہاں پہ ایم این اے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد جو کہ آئی جے آئی کی جانب سو امیدوار تھے 78,107 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر چودری مشتاق حسین آئے جو کہ پی ڈی اے کی جانب سو امیدوار تھے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1993 کی تو الیکشن 1993 میں حاصل کے کا نام تھا نی 38 راولپنڈی کلکہ نمبر 3 یہاں پہ ایم این اے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سو امیدوار تھے 80,708 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر آگار ریاض الاسلام آئے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سو امیدوار تھے 53,841 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر محمد اکمل مرزا ہے جو کہ پی آئی ایف کی جانب سو امیدوار تھے 7,688 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 1997 کی تو الیکشن 1997 میں اس سلکے کا نام تھا 38 راولپنڈی کالکہ نمبر 3 یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے 72,183 ووٹ حاصل کی ہے تیسرے نمبر پر نہید خان آئے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے 24,714 ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر بادشاہ میر خان افریدی آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اور 6,228 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ ووٹ آف سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے الیکشن 2002 کی تو الیکشن 2002 سے پہلے کی جانے والی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام تبدیل کر کے انہید 55 راولپنڈی کالکہ نمبر 6 رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے شیخ رشید احمد جو کہ ازاد امیدوار تھے 40,649 ووٹ حاصل کی یہ دوسرے نمبر پر آگا ریاض الاسلام آئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے 28,850 ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر سردار محمد تارک آئے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے 14,405 ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر تارک منیر بٹ آئے جو کہ ام ایم اے کی جانب سے امیدوار تھے 12,297 ووٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں